نمسکار بہت سباغت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں جوتسنا پارٹنی دلی میں اسرائیل ایمبیسی کے باہر کم تیورتہ کے بلاسٹ کے بعد سرکشہ ایجنسیاں ہائی اولورٹ پر ہیں جیسے جیسے اس پورے معاملے کی جانچ آنکے بڑھ رہی ہیں نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پولس کو سپاٹ سے بیٹری اور الیکٹرک تارے ملی ہیں سوٹر یہ بتا رہے ہیں کہ بلاسٹ میں ٹائمر کا استعمال ہو سکتا ہے جانچ ایجنسیوں سے جڑے سوٹر یہ بتا رہے ہیں کہ ایمبیسی کے باہر ایک لفافہ بھی ملا ہے جس میں ایک چٹھی ہے اور اس چٹھی میں بلاسٹ کو ٹریلر بتایا گیا ہے اور پچھلے سال دو ایرانیوں کی موت کے بدلے کی بات بھی کہی گئی ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اب جیسے ہی اس پورے معاملے کی جانچ آگے بڑھ رہی ہے تو نئے نئے تتھے سامنے آ رہے ہیں جو باتیں ہمیں پتا چلی ہیں وہ یہ کہ سپورٹ پر سپیشل جانچ ٹیم نے دپٹہ برامت کیا ہے جلا ہوا اور ایک لفافہ بھی برامت کیا گیا ہے اس لفافے کے اندر سے ایک خط ملا ہے جس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ بلاسٹ ایک ٹریلر ہے اور اس کے پیچھے کئی سال پہلے دو ایرانیوں کی موت کی بات بھی کہی گئی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ بلاسٹ میں ٹائمر کا استعمال ہو سکتا ہے یہ ہمارے سوٹر بتا رہے ہیں جانچ ایجنسیوں سے جڑے جو سوٹر ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایم بیسی کے باہر جو لفافہ ملا ہے اس میں ایک خط تھا جب موقع پر سپیشل جانچ ٹیم پہنچی تھی یہ تب کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے کس طریقے سے اس پورے معاملے کی جانچ کی گئی اور جو بکسہ سپیشل جانچ ٹیم کے جو بندے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں ہم آپ کو وہ بھی زوم کر کے دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس پورے معاملے میں جانچ کی جا رہی ہے اور موقع سے کیا کچھ برامت کیا گیا ہے تو ایک جلا ہوا دپٹا یہاں سے برامت کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک لفافہ بھی ایم بیسی کے باہر سے ملا ہے اور اس لفافے کے اندر ایک چٹھی ہے اس چٹھی میں بلاسٹ کو ایک ٹریلر بتایا جا رہا ہے یہ تصویریں ایک بار پھر سے آپ دیکھئے یہ اس وقت کی تصویریں ہیں جب سپیشل جانچ ٹیم موقع پر پہنچی تھی اور اس پورے معاملے کی جانچ لگاتا جاری ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دھماکی کی جگہ سے کیا کیا ملا ہے امونیوم نائٹریٹ بوائل بیرنگ بیٹری ملی ہے الیکٹرک تارے یہاں سے برامت کی گئی ہیں نہ صرف الیکٹرک تارے بلکہ ایک لیٹر بھی برامت کیا گیا ہے پنک دپٹا ملا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹے جب اس پورے معاملے کو مدنظر رکھتے ہوئے کھنگالی جا رہی ہے تو یہ وہ سراغ ہے جو اہم کڑی تک پہنچا سکتے ہیں اسرائیل ایمبیسی کے باہر جو بلاسٹ ہوا اس کے بعد لگاتار اس پورے معاملے میں جانچ تیز ہو گئی ہے دلی میں ایمبیسی کے باہر ہوئے دھماکے کو لے کر اسرائیل بھی سخت ہے آج دلی اسرائیل کی جانچ ٹیم کبھی بھی پہنچ سکتی ہے بھارتیہ جانچ ایجنسیوں کی بات کریں تو بھارتیہ جانچ ایجنسیوں کو یہ ٹیم دلی میں مدد کرے گی مظر آ رہے ہیں کیاب نے دو لوگوں کو بلاسٹ والی جگہ پر اتارا جس کے بعد کیاب وہاں سے چلی گئی بعد میں دونوں سندھگ دے بلاسٹ والی جگہ پر چلے گئے تھے دلی پولس کی سپیشل سیل اب اس کیاب چالک سے سمپرک کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس میں سوار ہو کر یہ دونوں لوگ موقع واردات تک پہنچے تھے تاکہ ان لوگوں کا سکیچ تیار کیا جا سکے وہی دھماکے کی جگہ پر ایک لفافہ بھی برامت کیا گیا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تو بیٹے کل یہ ایمبیسی کے باہر دھماکہ ہوا تھا اسرائیل ایمبیسی بلاسٹ کا اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں ایمبیسی کے پاس بلاسٹ ایک بڑی سازش کا ٹرائل پہلی نظر میں نظر آ رہا ہے تو وہی دوسری بڑی بات یہ کہ پولس کو موقع پر سی سی ٹی وی فوٹج میں دو سندھگ دھوی نظر آ رہے ہیں بلاسٹ کی جگہ سے بول بیرنگ اور آئی ایڈی برامت کیا گیا ہے ایمونیوم نائٹریٹ کا استعمال کیا گیا ہے پانچوی بڑی بات بلاسٹ کی جگہ پر آدھا جلا ہوا ایک پنک کلر کا دپٹہ بھی ملا ہے پنک دپٹے کا کنیکشن کیا ہے اس کی بھی تلاش پولس دوارہ کی جا رہی ہے وہیں جو ساتوی بڑی بات ہے وہ یہ کہ دھماکے کی جگہ سے بارہا گز دور ملا ہے ایک کورا لفافہ اور آٹھوی بڑی بات اس پورے دھماکے سے جڑی ہوئی یہ کہ لفافے میں اسرائیل کے امبیزڈر کو ایک خط لکھا گیا ہے وہ لیٹر برامت کیا گیا ہے لفافے کے فنگرپرنٹس جو ہیں وہ اب ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جانچٹی میں اس میں جھٹی ہوئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج میں ون نائن سیون زیرو یعنی کہ یہ ٹائم نظر آ رہا ہے تو یہ دس بڑی باتیں ہم آپ کو اس پورے بلاسٹ سے جڑی ہوئی بتا رہے ہیں اسرائیل امبیزڈر نے اس دھماکے کو آتنگ کی حملہ بتایا ہے namaskar this is Ron Malka the ambassador of Israel to India there has been an explosion just outside the Israeli embassy in new Delhi fortunately nobody is hurt all the diplomats and their families are safe thank you so much for your concern اس مجھے آپ کیا جانب ہے اس وقت مجھے نگے 29 سن پر ڈیبا تحتیم رائعاتی بہترین ملک ٹھائیڈ سوال ٹھیکی رہی اور اسیلی وینڈیا اور اسیلی دیتیاری اس سے بہترین اور ایک احساس بہترین اور ایڈیانی فرمی ایک اوڈیو کیا بھی اشترین وقت اسیلی وقت ملک ملکہ آپ کوئی اور چیزی کاری تاکریہ 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 ملکہ اچھا on the first day. NSA, they all called their counterparts in Israel, offered their support. We appreciate it so much. Thank you again for your concern. PULIS DILI DILI دیکھیں بالکل ابھی فی الحال ان تمام اینگلز کو لے کر دیلی پولیس کی سپیشل سیل اور جو تمام جانچ ایجنسیاں ہیں جانچ مجھوٹی ہیں حالانکہ اوفیشل جانچ جو ہے دیلی پولیس کی سپیشل سیل کے پاس ہے اور کئی پرجے جو ہے وہاں سے دیلی پولیس کی سپیشل سیل نے ریکاور کی ہیں بال بیرنگ وہاں سے ریکاور کی ہیں ساتھی ساتھ جو لیٹر کی بات آ رہی ہے اس لیٹر کو بھی بڑی کمبیرتہ سے دیکھا جا رہا ہے اور ساتھی ایک سی سی ٹی وی جو ہے وہ دلی پلس کی سپیشل سیل کو بھی ملا ہے حالانکہ سی سی ٹی وی فٹیج کئی ملی ہے لیکن ایک سی سی ٹی وی بڑی اہم بڑا اہم ہے جس میں دو سندگت جاتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں حالانکہ یہ کبھی ابھی تک اوفیشل کنفرمیشن نہیں ہوا ہے کہ وہ سندگت وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس پورے بلاسٹ کو انجام دیا یا نہیں فیلال ان کی تلاش کی جاری ہے ساتھی ساتھ جو دلی میں اور دلی کے آسفات جہاں جہاں ایران کے لوگ رہتے ہیں وہاں ان جگہوں کو سپورٹ کو جو ہے ایڈنٹیفائی کیا جارہا ہے اس کے علاوہ اس کیب ڈرائیور کو بھی ایڈنٹیفائی کرنے کی سپیشل سیل کوشش کر رہی ہے جو دو سندگتوں کو وہاں پر ڈراب کر کے وہ کیب چلی گئی تھی تو درائیور کو ایڈنٹیفائی کیا جارہا ہے تاکہ اس سے جو ہے ان دونوں سندگتوں کا ہولیا پتا کیا جا سکے اور ان دونوں کا اس کیس تیار کر کے جانچ کو آگے بڑھایا جا سکے تو تمام یہ انگل ہیں فیلحال یہ تمام جانچ کا وشہ ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ 29 تاریخ کو یہ پورا بلاسٹ ہوا یعنی کہ 29 تاریخ کل بیٹنگ ریٹریٹ جب ہوتی ہے تو ایسے میں بیٹنگ ریٹریٹ سے محض دیڑ سے دو کلمٹر کی دوری پر یہ بلاسٹ ہونا بے حد چوکانے والی بات ہے بے حد بڑی چنوتی ہے دلی پولیس اور تمام جانچ ایجنسیوں کو فیلحال اب یہ جارچ کی جا رہی ہے کہ آخر کون کون لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اب ارادت کیا تھا اور ساتھ میں جو ایران کا انگل ہے جس میں کاسم سلیمانی کی بات کی جاری ہے ایران کے نیوکلئر سینٹس کی بات کی جاری ہے وہ اس انگل کو لے کر بھی دلی پولیس کی سپیشل سیل جارچ کر رہی ہے بلکل کمار سونو اگر اس پورے خط کی بات کی جائے اور اس میں لکھی باتوں کی بات کی جائے فرض کیا جائے تو ایک طرف سے یہ بات تو صاف ہوتی ہے کہ یہ درانی کی کوشش تھی کیونکہ لو انٹینسٹی یہ بوم تھا اس کے بعد جو خط وہاں سے ملا ہوا ہے جو باتیں اور جو ایران کا انگل اب پورا سامنے آ رہا ہے دیکھیں بلکل ابھی ان تمام انگلز کو لے کر جانچ کی جاری ہے زیادہ کچھ کہنے سے جانچ ایجنسی اور جانچ ادکاری ہیں وہ بچ رہے ہیں لیکن یہ ایک اس لیٹر کو جو ہے بڑا مان کے چل رہی ہے اور ایک الگ طریقے سے جو ہے جانچ کی جاری ہے اور مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس کو لے کر کچھ اہم خلاصہ بھی ہو سکتا ہے جس طریقے سے وہ لیٹر ملا اسرائیل کے رازدود کے نام پر وہ لیٹر تھا جس میں لکھاتا کہ یہ تو صرف ایک ٹریلر ہے تو اس کو لے کر فیلال میں آپ کو بتاؤں کہ اب دلی پولیس ان تمام جگہوں پر جو ہے سرکشہ بھی بڑھا سکتی ہے ابھی جہاں پر ہندوستان میں جہاں جہاں پر اسرائیلی متعباس کی مارتیں ہیں بلکل اور اس پورے ماملے کی گہنتہ سے جانچ کی جائے گی بہرال کمار سولو آپ ہمارے ساتھ بنی رہیے اسی بیچ آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا وہاں سے دیش کے اہم ٹکانے کتنی دوری پر ہیں ویجیت یوک کی بات کی جائے تو اس ایم بیسی سے یہ ایک دشملہ سات کلومیٹر دوری پر ہے تو وہیں راشت پتی بھون لگ بھگ تین کلومیٹر کی دوری پر ہے دو دشملہ آٹھ سو کلومیٹر کی دوری پر ہے تو وہیں سنسد بھون کی دوری ایم بیسی سے دو دشملہ سات سو کلومیٹر ہے تو وہیں انڈیا گیٹ محض دو کلومیٹر کی دوری پر ہے اور پردھان منتری کا نواز تین دشملہ چھے کلومیٹر کی دوری پر ہے تو ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ خطرہ ثابت ہو سکتا تھا بہرحال ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں اور اس پورے دھماکے کو لے کر سرکار کس طرح سے ایکشن میں آئی ہے بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد